تِلْكَ رُسُولُ حَزَّلْنَ بَعْزُمُ الْعَبَازُ مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَ بَعْزُمْ دَرَجَاتُ وَعَتَعِنَ عِسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَعَيَدْنَاهُ بِرُوحُ الْقُدُسِ یہ وہ انبیاء ہیں جن میں سے ہم نے باز کو باز پر برتری دی ان میں سے کسی سے اللہ نے بات ایک لی کسی کے مراتب بلند فرمائے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو غالب موجزے دیے اور انہیں پاک روح سے قوت بکشی اور اگر اللہ چاہتا تو بات میں آنے والے اپنے پاس کھلے کھلے دلائلہ جانے کے بعد بھی مختلف نہ ہوتے لیکن وہ مختلف ہوگے پھر کچھ تو ان میں سے امان لے آئے اور کچھ کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو آپ اس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں یعنی اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر بردری عطا فرمائی وَلَكَلْ فَضَّلْنَا بَعْضَلْنَبِي جِنَا صورت اسرہ میں بھی اسی طرح کا کلام اللہ نے کیا ملہ شمرہ ہم نے بعض پر غمروں کو بعض پر خضیلت دی اور ہم نے دعوت کو ضبور دی اللہ نے موسیٰ سے کوئی طور پر اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مراج والی رات میں اسمانوں پر کلام کیا اور آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا جیسا کہ ابن خبان کی ابو ذر رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے مراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے انبیاء کو اسمانوں میں حسب مراتب دیکھا آدم علیہ السلام کو پہلے اسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو ساتھوے اسمان پر دیکھا ابو بریر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مسلمان میں یہودی میں چھکڑا ہو گیا کیونکہ یہودی نے مسلمان کے سامنے اس طرح قسم کھائی کہ اس کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والے میں منتخب فرمایا مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا یہودی کے تھپڑ مار کر بولا کیا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جکایت کی آپ نے فرمایا مجھے پیغمبروں پر فوقیت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا اور میں موسیٰ علیہ وسلم کو عشق پایا پکڑے بھی پاؤں گا معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا تور والی بھی ہوشی کہ بدلے میں بھی ہوشی نہیں کیے گئے سو نبیوں کو آپس میں دوسرے پر فوقیت نہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبیوں کو آپس میں دوسرے پر فوقیت نہ دو یعنی فضیلت دینا اللہ کا کام ہے بندوں کا نہیں بندوں کا فرض تو سن کر مان لینا ہے ایمان لیانے اور گردن چکا دینا ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اہل این میں سے بھی کسی کی اس طرح تعریف کرنا کہ دوسرا کم نظر آنے لگ جائے ناپسندیدہ عمل ہے ہر انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں ہر انسان کی منزل جنت الفردوت اور اللہ کے چہرے کا دیدار ہے سو سب اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے جا رہے ہیں کوئی مقصد ان کا سبقوی اللہ کی رضائی ہے اس نے سب کی رسپیکٹ ہے سب کی عزت ہے اسی طرح اگر اس کو رکھ کہ ہم دنیاوی معاملے بھی حل کریں تو اپنے بچوں میں سے کسی کی ایسے تعریف کرنا کہ دوسرا کام لگنے لگ جائے یہ منع ہے اس سے انسان کو جو ہے انکریج ہو جاتا ہے وہ بچہ اور اس کے اندر ڈسکریج ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر منفی نفسیات پروان چڑھتی ہے اور جب ہم علماء میں فرق کرتے ہیں تو پھر جو ہے فرقہ بندی پروان چڑھتی ہے اور ہر کوئی اپنے فرقے کے جو ان کے علماء ہیں ان کا وہ فرقہ دینے کی چکر میں اور دوسرے علماء کے جو فرقوں کے علماء ہیں ان کو نیچا دکھانے کی چکر میں اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور بشر ہیں سو جو کچھ بھی اس میں اختلاف آ رہا ہے جو کچھ بھی بعد میں اختلاف پیدا ہوا ان سکھ کے بارے میں اللہ تعالی چاہ رہی ہے اور اگر اللہ چاہے اللہ چاہے تو بلکل یہ آپس پہ نہ لڑی جب کل کو زوجن دلائی آگی تو کیا ناؤزب اللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لڑی اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپ کو ارادہ دیا اللہ کی چاہت تو یہی ہے کہ آپ ایمان لائیں لیکن انسان اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں کوئی اس میں سے وان جاتا ہے کوئی اس میں سے انکار کر دیتا ہے پھر کہا اللہ کی چاہت یہی ہے اللہ چاہے تو پکڑ کے سب کو سیدھے راستے پر چلا دی لیکن اللہ نے آپ کو ارادہ اور اختیار دیا اب آپ کی مرضی کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کو کس نج میں لے کے جاتے ہیں اے ایمان والو ہماری دیوی روزی میں سے جن سے پہلے پہلے خرش کر لو جس میں نہ معاملہ بیہ کا ہوگا نہ دوستی کا ہوگا نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی زالی ہوگا یعنی جو کچھ تمہارے پاس مال ہے ہمارا ہی دیا ہوا ہے اس لئے اس میں سے اللہ کی نامی جو خیر اور بھلائی کی راہ ہے خرش کرو تاکہ سواب کا سخیرہ تمہارے رب اور اکا کے پاس جمع ہو جائے اور آخرت میں کام آئے اس آئے سے بزر چلتا ہے خرش کرنے میں جلدی کی جائے کل پہ نہ ڈالا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہیں اپنی زندگی میں خرش کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور قیامت یعنی موت سے پہلے پہلے خرش کر جالنا چاہیے کیونکہ قیامت کی دینا تو قید و فروکت ہوگی کہ کچھ دیر دے دلا کر جان چھوڑا لی جائے نہ فیدیہ دے کر جان چھوڑا ہی جا سکے گی اگرچہ زمین کا تباہ پھر کر سونا کیوں نہ پیش کر دیا جائے اور نہ اس روز دوستی کام آئے گی اور نہ ہی اشتداری اللہ کی سوا کوئی حق دار عبادت نہیں آیت القرصی کا یہاں سے بیان ہو رہے وہ زندہ ہے وہ سبھالنے والا ہے اسے نہ ہوں گاتی اور نہ نہیں اسمان و زمین میں جو کچھ ایسا بھی سیکھا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے بات سفارش کر سکی جو کچھ لوگوں کے آگے بیچے ہیں وہ سب سے جانتا ہے لوگ اس کے علم کو گھیر نہیں سکتے مگر جتنا اس سے منظور ہوں اس کی قرصی اسمان و زمین سے بھی زیادہ وزی ہے اور اسمان و زمین کی نگرانی سے تھکاتی نہیں وہ بلند ہے وہ برطر ہے اور بڑی عزمت والا ہے اس آیت میں اس کا نام آیت القرصی ہے جس کی بڑی فضیلت آتی ہے قرآن میں سب آیتوں سے زیادہ فضیلت والی یہی آیت ہے ایک دفعہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عزمت والی ہے بولے اللہ اس کا نظور خوب جانتا ہے مگر آپ بار بار یہی پوچھتے رہیں آخر ابی رضی اللہ عنہ بولے عزمت والی آیت القرصی ہے ابو منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو منظر تمہیں تمہارا ابی مبارک ہو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آیت القرصی کی زبان بھی ہوگی اور آنٹ بھی ہوگی اور یہ آرش کے پائے کے پاس مالک آرش بری کے تقدیس پیان کرتی ہوگی مسلم کی روایت میں قسم والا فکرہ نہیں آتا ابن بن کعب فرماتی ہے میرے پاس کچھوروں کا ڈھیر تھا اور میں ان کی دیکھ مال میں خوب لگا رہتا تھا مگر کچھورے دن پر دن گھٹتی جاری تھی ایک دن میں چپ چپا کے تاک میں بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ جانور وہ شیعر بچے کے روح میں ظاہر ہوتا ہے میں اس اسلام کرتا ہوں اسلام کا جواب دیتا ہے پوچھتا ہوں تو جن ہے یہ انسان کہتا ہوں میں جن ہوں کہتا ہے ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھا وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ بڑھا دیتا ہے معلوم ہوتا ہے کتے کا ہاتھ ہے اور اسی طرح کس پہ بال ہیں میں نے کہا کہ یہ سب جلسی طرح ہوتے ہیں وہ کہنے لگا میں سب سے زیادہ قوی ہوں میں نے کہا جنہیں چوری سے شرم نہیں آتی وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ تم خیرات پسند کرتے ہو آخر تمہاری خیرات میں سے ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے میں نے کہا کہ جنہوں سے محفوظ رہنے کا کون سا عمل ہے وہ کہنے لگا آئیت القرصی صبح کو میں نے رحمت العالمین سے سارا ماجرہ بیان کیا تو فرمایا خبیص نے بات صحیح بتا دی اس سے ملتی جلتی بہت سی حدیثیں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں آئیت القرصی میں اس میں آزم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان دونوں آیتوں میں اس میں آزم ہے اللہ لا الہ الا حی القیوم اور دوسری علیف لا امیم اللہ لا الہ الا حی القیوم اللہ کا نام اس میں آزم جسے پڑھ کر جس وقت بھی دعا کیجئے دعا ضرور قبول ہوتی ہے ان تین صورتوں میں ہیں صورت بکرہ دو سو پچاس آئے آل امران ایک اور تین اور صورتہ ایک سو ای یہ بہت سے حدیثوں سے ہی ثابت ہے کہ اس کے اندر اس میں آزم پائی جاتی ہے فرائز کے بعد آرات القرصی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آرات القرصی پڑھ لیتا ہے اسے جلد پہ جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی نسائی کی یہ روایت ہے آیت القرصی کے دس کلمے ہیں اللہ کے سوا پہلا کلمہ اللہ کے سوا کوئی قدار عبادت نہیں تمام مخلوق تمام مخلوق کا اللہ ہی سچا مابود ہے اور تنہا ہے اس کے سوا کسی میں بھی مابودیت کی صلاحیت نہیں اور دوسرا اللہ اپنے ذاتی حیثیت سے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس میں عزلی اور عبدی حیات ہے دوسروں کو سبھالنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے ان کی دیکھ بال کرنے والا ہے اور تیسرا اللہ کو نہ نو اونگ آتی ہے نہ نیند یعنی اللہ پر بے قبلی کی یا آدم توجہ کی یا کسی قسم کے نفس کی کوئی سی بھی حالت تائری نہیں ہوتی بلکہ اس کا علم ہر شخص پر اس کے عملوں پر ساتھ قائم رہتا ہے اور ہر چیز اس پر آیاں ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی اور اس سے کوئی رات پوشیدہ نہیں ہر چیز اس کے سامنے ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے لہٰذا اللہ ہر وقت بے دار ہے نیند تو نیند اسے اونگ بھی نہیں آتی چوتھے نمبر پر آسفان و زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے کل کائنات اسی کے مملوک ہے اور سب اسی کے غلام ہیں اسی کے بندیاں اور اسی کے تصور تصرف اور اختیار میں ہیں پاسوے نمبر پر اللہ کی بارگاہ عظمت میں اس کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی لفت شفاعت نہ لاسکے گا ہر انسان اس کے آگے خموش کھڑے ہوں گے ایون کے جن بھی اور فرشتے بھی ان کے سامنے بلکل نہیں بول سکے گئے نمبر چھے اللہ ماضی و مستقبل کی تمام باتوں سے واقف ہے اس کے علم کے گھیرے میں تمام کائنات کے لیے ہوئی ہے وہاں بزر چکی ہو مجودہ ہو یا مستقبل میں آنے والی ہو اور ساتھاں کوئی اللہ کی مشیعت کے بغیر اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا اور نہ کوئی اس کے علم کا آہاتہ کر سکتا ہے یعنی کوئی اللہ کے ذرا سے علم سے بھی واقف نہیں دو سکتا سوائی اس علم کے جس سے اس نے اسے اگاہ کر دیا ہو یا اللہ کی ذات اور صفات کے علم سے کوئی ذرا برابر بھی واقف نہیں ہوگا مگر اس قدر واقف ہو سکتا ہے جس قدر خود اس نے کسی کو اگاہ کر دیا ہو پھر آٹھما علماء اللہ کی قرصی زمین اور عصمان سے ورسی ہے کہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اگر ساتوں سمینے اور ساتوں عصمان پھلا کر ملا دیے جائیں تو کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہوں گے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ پڑھا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں ساتوں عصمان ایسے جیسے کسی ڈال میں سات دھرم پڑھ رہی ہوئے پھر جو اس کا آگے ہے اسی کے بارے میں کسی بڑے میدان میں ڈال دیا گیا ہو آپ کا فرمان اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ساتوں عصمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں محض اس حلقے کی طرح جو کسی میدان میں ڈال دیا گیا ہو اور اس کرسی پر عرش کو ایسی فضیلتیں جسے یہ سائنس کے پر میدان نوہ جو اس میں آتا ہے جملہ اللہ کو عصمان اور زمین کی نگرانی تکاتی نہیں بلکہ اللہ کے لئے انتہائی آسان ہے اللہ ہر شخص کے عمال کا نگران ہے تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں کوئی بات اس سے چھوپی ہوئی نہیں اور نہ چھوپ سکتی ہے اللہ کے سامنے سب حقیر اور زلین ہیں سب موتاج ہیں سب اسی کے ذر کے فقیر ہیں اس سے کوئی کسی وقت بھی بے نیاز نہیں ہاں وہ سب سے ہر وقت بے نیاز ہے ہمہ وقت تعریف اور تصیب کا اقتار ہے ہر کام پر لائکے ہم دو سنائے جو چارتا ہے کرتا ہے اس کے فیر پر کوئی دم مارنے والا نہیں اور اللہ ہر ایک کے عمال سے کامتی نہیں باز پرس کرنے والا ہے اللہ ہر چیز پر غالبت محیط ہے سب کا نگران ہے بلند اور بردر ہے اور بڑی حصمت والا ہے نہ اس کے سوا کوئی حق داری عبادت ہے نہ حق داری ربوبیت بھی دسویں جملہ یعنی اللہ بڑی بلندی اور بڑی حصمت والا ہے رمایہ عالم الغیب و شہادہ اللہ چھپی خلی باتوں کا حق رکھتا ہے وہ بہت بڑا انتہائی بلند ہے ان آیتوں میں اور ان کے ہمائنی سیدیسوں میں بہترین طریقہ سلف کر کیفیہ اور تشبیہات کے بغیر دن پر امان لیاو اور ان کی کیفیہ کو کریتوانا کرو اور اللہ کو تشبیہ سے منظر سمجھو لائک رہا فی الدین قط بیان الرشت من الغی ومن یقو بر تاغوت ویومن باللہ پا قدس تمسا قبل عربات الحسقہ رن پساملہ واللہ سمیون علیم دین میں جبر نہیں حدایت دورہ اس میں امتاز ہے پھر جو شک تاغوت کو نہ مانے اور اللہ پر امان لے آئے اس نے ایک مضبوط کڑا مضبوطی سے تھام لیا چوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اسلام میں جبر نہیں یعنی اسلام کیلئے کسی کو مجبور آپ نہیں کر سکتے اسلام خود صاف ہے کھلا ہے روشن ہے اس کے دلائل پکی اور معقول ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ اس کے لئے کسی پر جبر کیا جائے بلکہ اللہ جسے اسلام کی ادایت فرماتا ہے اس کا سینہ اس کے لئے کھول دیتا ہے پھر فرمایا یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹے اور نہ چھوٹے یعنی دین کا کم بھی ترین سبب تو ہی تیار کیا جائے دین کو مضبوط کڑے سے تشبیح ہو گئی جسے مضبوط کڑا بے خوف ہو کر پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا اسی طرح تو ہی بے خوف ہو کر قبول کر لی جائے اور آم ایک عمرائی کا ڈر نہیں اور پھر پکڑا بھی اس قدر مضبوط کہ اب ہاتھ بھی شانے سے جدا ہو جائے تو بھی یہ کڑا نہ چھوٹے محمد بن قیس فرماتے ہیں مسجد نبی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے چہرے سے اثارے خشو و خضو واضح تھے اور وہ مختصر رکھتے پڑتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جنتی ہے پھر جب وہ مسجد سے باہر آتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں آخر وقت نے گھر میں داخل ہو جاتا ہے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں چلا جاتا ہوں اور اس سے ادھو در کی باتیں کرنے لگتا ہوں جب وہ مانوس ہو جاتا تو میں کہتا ہوں جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تھے تو لوگ آپ کو جنتی کہہ رہے تھے جنتی کہہ رہے تھے فرماتے ہیں سبحان اللہ کسی پر بلا عرم کے حکم لگانا لائق نہیں میں تمہیں ان کے اس کہنے کے وجہ سے بتاتا ہوں میں نے اجرہ سالت میں خواب دیکھا تھا کہ میں ایک نہایت وسی لمبے چوڑے ہرے بھرے بھاگ میں ہوں جس کے این وست میں ایک لوئے کا ستون نصب ہے ستون کا نچلہ حصہ تو زمین پر اوپر کا حصہ ازمان میں اور برول حصہ میں ایک کڑا لٹکا بھمجی کسی نے حکم دیا کس پہ چڑ جاؤ میں بولا میں چڑ نہیں سکتا پھر میرے پاس مزدور جیسے ایک شخص آیا اور پچھے سے میرے کپڑے اٹھا کر بولا چڑ میں نے چڑ کر وہ کڑا پکڑ لیا وہ بولا دیکھو کڑا مزدور پکڑے رکھنا چنانچہ وہ کڑا میرے ہاتھ نہیں تھا کہ میری آنکھ کھل گی میں نے یہ قواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو فرمایا باغ تو باغ اسلام ہے اور ستون بھی اسلامی ستون ہے اور مزدور کڑا تحید ہے تمہاری موت اسلام پر ہوگی یہ شخص عبداللہ بن سلام تھی اللہ وَلِهِ اللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ وَاللَّذِينَ كَافَرُوا اُولِيَاهُم مِّنَ النُورِ الْزُّلِمَاتِ الْزُّلُمَاتِ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں تاریخیوں سے روشنگ ترکار کر لاتا ہے اور جو کافر ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنگ سے تاریخوں کی ترکار کر لاتے ہیں یہی جہنی ہے جو ہمیشہ اس میں رہی جائیں گے اسلام کی بدولت اللہ کی دوستی اور صحیح راہ ملتی ہے یعنی اللہ ان کو سلام کی والی راہوں میں چلاتا ہے جو اس کی رضا کی در پہ ہوتی ہے چنانچہ وہ ایل ایمان کو کفر و شر شک و تردد اور تہمات کی تاریخیں سے نکال کر حق اور صداقت کی روشنگ کی طرف لیا کرتا ہے حق واضح اور آسان ہے صاف ہے کھلہ اور روشن ہے اس کے باراکس کافروں کے دوست شیطان ہی ہیں جو ان کی ان کو جہالتوں میں گمراہیوں میں اور تہمات میں خوبصورت شکلوں میں ان کے سامنے لاتے ہیں انہیں رائے حق سے ہٹا کر کفر اور قصد کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں وجہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ملک دے رکھا تھا جھگڑا کیا جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا اور مارتا ہے بولا میں بھی زندہ کرتا اور مار دیتا ہوں ابراہیم نے کہا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو اسے مغزب سے نکال اس پر وہ کافر حق کا بکر رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے سو ایسا کلام سیکھیں ایسی اللہ سے حکمت مانگیں کہ جب آپ بات کریں تو اگلا سوچنے میں مجبور ہو سو ممرود بھی سوچنے میں مجبور ہو گیا لیکن ساتھ ہی بتایا گیا کہ وہ ظالم تھا ایسے انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو ضرور کرتا ہے یہ شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نمرود تھا یہ شخص جس نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کیا تھا بائبل کا بادشاہ نمرود بن کنان تھا دنیا کے سب سے بڑے چار بادشاہ گزرے دو مومن اور دو کافر مومن تو سلیمان زلکرنان ہے اور کافر نمرود اور بخت نظر ہے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا یعنی کہ آپ نے غور نہیں کیا نمرود چونکہ اپنے سوا کسی اور کوئی محمود ہونے کا قائل نہیں تھا اس لئے اس نے نبی عزتہ اللہ تعالیٰ کا صاف سرے سے انکار ہی کر دیا پھر اللہ نے سلکر بادشاہ گزرے سے فرشتہ بھی بھیجا جو سے بار بار ایمان اللہ نے کی ترقیب دیتا رہا مگر پھر بھی یہ ایمان نہ لیا پھر یہ جب کسی طرح نام نہیں مانا تو فرشتہ بولا اب میرے لشکر کے مقابلے میں اپنا لشکر جمع کرو چنانچہ اس میں دن نکلنے سے پہلے پہلے دل لشکر تیار کر لیا پھر اللہ نے ان پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا اس قدر مچھروں کا زور ہوا کہ ایک دفعہ تو سورج بھی چھپ جیا اللہ نے یہ مچھر اس لشکر پر مسلس فرما دیئے جنہوں نے اس لشکر کا جیم کر کے خون پیا یہ مچھر بھی جیم جن کا گوش بھی چٹ کر گئے پس ہٹیاں ہٹیاں چھوڑی ایک مچھر نمرود کی ناک کی راست سے اس کے دماغ میں جا پوچا اور دماغ میں چار سو سال را اللہ نے اس پر یہ غذاب مسلس فرما دیا نمرود اپنا سارا تھوڑوں سے کچھلتا رہتا تھا یہ اس مچھر سے علاق ہوا ریڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دی یہ ہے سرکشی کا انجام اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں گے یا اس شخص کی طرح جو اقبستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گلی بھی تھی بولا اللہ سے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اسے سو سال تک مارے لکھا پھر زندہ کبھی پوچھا یا کتنی دیر ٹھہرے بولے دن یا پھر اس سے بھی کام فرمایا نہیں بلکہ سو سال ٹھہرے اب تم اپنے خانے پر ایک اسمان دیکھو ان میں سے کوئی بھی خراب نہیں ہوا اور اپنا گدہ دیکھو ہم تمہیں لوگوں کے لئے نشانی بنا دے ہڑیوں کو دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں پھر انہیں پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر جب یہ سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تو بولے مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ سوال کرنے والے نبی تھے سو سوال کرنے کا دوازہ بند نہیں کرنا چاہیے وہ سوال جو سیکھنے کے لئے ہو اور علم حاصل کرنے کے لئے ہو پسندیدہ سوال ہوتا ہے اس سوال سے بہت سے لوگوں کے علم اضافہ ہوتا ہے اس سوال سے بچنا چاہیے جو کسی کی حجت کے لئے صرف ہو یا کسی کو نیچہ دکھانے کے لئے ہو یا وقت پاس کرنے کے لئے ایسے سوالوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ گزرے تھے ایک بستی سے یہ بیت المقدس کی بستی تھی جسے بیتر وقت نظر نے اجار دیا تھا بندوں کو قتل کر دیا تھا وہاں ویرانی ویرانی دی وہ وہاں سے گزرے اور سوچنے لگے کہ اتنے کھنڈر اتنی ویرانی کبھی دوبارہ یا اچائیت میں ہو سکتی ہے آپ کے دل میں اس قسم کے خیلات گزرے تھے اسی وقت اللہ نے آپ کو خود کر دیا اور ستر سال بعد پھر بیت المقدس کو بات کر دیا آپ کو سو سال کے بعد زندہ کیا جب روح آنکھوں میں آئی تو اللہ نے انہیں مشاہدہ دکھانے کے لئے کہا کہ تم اپنے جسم میں اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دھوٹی ویمحسوس فرمائی پھر جب پوری طرح زندہ ہوگی تو اللہ نے آپ سے فرشتوں کے واسطے سے پوچھا کہ یہاں کتنی درہ ٹھہرے فرمایا ایک دن یا ایسے کچھ دن تو کہا نہیں تم سو سال تک ٹھہرے پھر کہاں دیکھو ہمارے پاس جتنا زمان تھا وہ گلہ سڑا نہیں وہ بلکل ٹھیک تھا پھر کہاں کہ اپنے پانی کو بھی دیکھو اس میں کچھ قسم کی کوئی تغیر نہیں آیا اور پھر کہاں کہ اس کے بعد اپنے گدے کو دیکھو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے گدہ زندہ فرمایا اور پھر اللہ نے اس سے کہا کہ اب اس پر ہڈیاں چڑھیں اس پر گوشت چڑھ جائے اس پر گوشت چڑھ گیا اس طرح اللہ تعالی نے دکھایا کہ مرنے کے بعد میں کس طرح زندہ کرتا ہوں اور یہ اللہ نے اپنے آنکھوں سے ان کو اپنے سامنے ہی سارا کچھ کر کے دکھایا اور جب نے سب دیکھ لیا تو ان کا عقیدہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا اور انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قاتی رہے ویس قالاء عبراہیم عربی عرانی کیفیتوں علمو تا قالاء والمتوں میں آپ حقنبر سوال کر رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے مرتو کو زندہ کرے گا کہہ تیرا امان نہیں ہے بولے کیوں نہیں لیکن دل اطمانمہ دلی کا اطمان چاہتا ہوں فرمایا چار پر انہوں نے اپنے پاس رکھ لے پھر انہیں اپنے پاس سے منوس کر پھر ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ٹکڑا رکھ تو پھر انہیں آواز دو وہ توڑے بھی تمہارے پاس ہیں یقین منو اللہ غالب حکمت والا ہے خلیل اللہ کا مشاہدہ زندگی باد الموت کا ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ان کا یہ سوال بتاتا ہے چونکہ آپ نے نمرود سے فرمایا تھا کہ میرا رب ہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اس کے آپ علمی یقین سے این و یقین اور مشاہدہ کی طرف ترقی کرنا چاہتے تھے کہ یہ دائریا پھر نہ پوچھ بیٹھے کہ کبھی تم نے رب کو مارتے ہو زندہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کے آپ نے مشاہدہ زندگی باد باد الموت کی دعا مانگی انہیں فرمایا کیا یقین نہیں بولے یقین تو ہے مگر دل اطمنان میں اضافہ چاہتا ہوں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برنسبت ابرہیم کے ہم زیادہ اطمنان قلب کے متاج ہے جبکہ انہوں نے فرمایا ربی ارہنی کیفہ تخلیل موتا سو ان کے جواب میں حکم ہوتا ہے کہ چاہتے ہیں اور ان سے کہا جاتے ہیں کہ اس کے مختلف پہلے پر ساتھ ہلال ہو پھر ان کے مختلف ٹکڑے کر کے اور بھی ہاں بدک بھی روایت میں ہیتی ہے اس کا تقریباً کیمہ کر کے ساروں کا اور مکس کر کے ان کو چار مختلف پہاڑوں پر کھڑا کر دیا گیا اور پھر کہا کہ ان کو آواز دو جب وہ اپنے آواز تھی ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ دوڑے چڑھ لے آئے تو یہاں سے ان کو آنکھوں سے دکھایا گیا کہ کئی سے پار اٹھے کئی سے ہٹیاں اٹھیں کئی سے پاؤ اٹھے کئی سے سار اٹھے اور وہ دوبارہ ان کے دھڑ جڑے اور پرندوں کی صورت میں بھاگتے ہوئے خلیل علیہ السلام عزد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے تو یہاں سے پڑا چلا کہ اللہ سب پر غالب اور زبدہ ستھکمت والا ہے ہر چیز اس کی قدرت کے اندر ہے اور کوئی چیز اس کا حکم ٹال نہیں سکتی اللہ جو چاہتا ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کی کر دیتا ہے ہر چیز اللہ ہی کے قبضے اقتدار میں ہے اللہ اپنے قوال اور فال میں اور شریع اور قدری حوال میں بڑی حکمت والا ہے